اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو ریالٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدی ورڈ وار ٹو یعنی دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم جس میں لکھو انسانوں کا خون بھایا گیا یعنی یوں کہنے زیادہ مناسب ہوگا کہ کروڑ انسانوں کا خون دوسری جنگ عظیم جس نے پھوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی اس جنگ میں کروڑ انسانوں پر ظلم کی داستانی رقم کی گئی کروڑ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا کروڑ ان لوگوں کی موت اور ذمہ دار صرف ایک کی شخص جی ہاں اڈول فٹلر دوسری جنگ عظیم میں سب سے ازا مشہور ہونے والا شخص لاکھوں کروڑوں کی یہودیوں کا قاتل آخری شخص اتنا مشہور کیسے ہو گیا اس کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیں کھوج کرنا ہوگی کیا وجہ تھی جو ہٹلر یہودیوں سے تین دفرت کرتا تھا ہٹلر بنیادی طور پر جرمنی کا شہری تھا ہی نہیں ہٹلر ایک بہت ہی صفاق جنرل تھا لیکن اصل میں یہ جرمنی کا شہری تھا ہی نہیں ہٹلر جرمنی کے ساتھ واقعہ ملک آسٹریا کے رہائشتی تھا اور اس کی پیدائش وہاں پر ہی ہوئی تھی لیکن اب موجودہ نقشہ کے مطابق آسٹریا اور ہنگری الگ الگ ممالک ہیں جو مکمل طور پر الگ ہو جکے ہیں ہٹلر یہاں پر ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا ماں باپ کی گزرنے کے بعد ہٹلر نے پینٹنگ کو اپنا شعبہ بنایا اور اسی کو اپنا روزگار بنا لیا لیکن اس شعبے میں جانے کے بعد ہٹلر زیادہ کامیاب نہ ہو سکا اس کی جوانی کے زیادہ تر وقت پریشانی کے علم میں گزرا بھی روزگاری اور تنگ دستی سے تنگ آ گیا تھا ہٹلر اپی تنگ دستی کی وجہ سے تنہائی کا شکار رہنے لگا وہ آہستہ آہستہ احساسے کم تریب میں چلتا چلا گیا انہی حدود کی وجہ سے وہ وحشی اور جنونی بن گیا اور انہی کی وجہ سے اس کے اندر صفاقیت آ گئی جب اس نے مصوری میں اپنے حب کو بری طرح ناکام پایا تو اس نے فوج میں شمولیت کا منصوبہ بنایا لیکن جب وہ آسٹریا اور ہنگری کی فوج میں شمولیت کے لیے آیا تو یہاں بھی بری طرح ناکام ہوا اسے فوج میں بھرتی کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا ہٹلر بری طرح سے حالات کا مارا ہوا تھا جب اس نے آسٹریا کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اندہان دیا تو وہاں بھی بری طرح ناکام ہو گیا ہٹلر کو فوج میں مختلف تانے دیا گئے اور اس نے کہا گیا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ تم پندوق نہیں اٹھا سکتے اس بات سے ہٹلر مزید دل برداشتا ہوا لیکن جب تاریخ نے اپنا رخ بدلا تو ہٹلر نے ایسی عزت پائی کہ آج سے کسی بھی جرنیل کے حصے میں نہیں آسکی ہٹلر آلہ درجہ کا جنونی جرنیل بن گیا ہٹلر اپنے باپ سے سخت نفرت کرتا تھا لیکن اپنی ماں سے اتنے ہی محبت کیا کرتا تھا اور جلدی اس نے اپنے باپ کے عملنے کے بعد اس کی قبر پر جانا بھی چھوڑ دیا وہ اپنے باپ کے تلخ لہجے کی وجہ سے اسے نفرت کرتا تھا لیکن اپنے کی ماں سے اپنے ہی محبت کیا کرتا تھا دوسری جنگ عزیم میں جب وہ ہارنے کے قریب تھا تو زمین کے اندر ایک موجود تیخانے میں چھپ گیا اسی تیخانے کے اندر چھپ کر اس نے خودکوشی کر لی اور اپنی زندگی کو ختم کر لیا اسی بیسمنٹ میں اس نے اپنی ماں کی تصویر لگا رکھی تھی دوستو ہٹلر ایک مسور بننا چاہتا تھا وہ بڑی بڑی محفیلوں میں چاہتا اپنی مسوری کی تصویریں پیچ کر روٹی اور گزر بزر کرتا پہلی جنگ عزیم کا آغاز ہنگری کے ولیہت پر گولی چلنے سے ہوا اسی وجہ سے ہنگری کی فوج نے بھی عام لوگوں کو اپنی فوج میں آنے کے لیے دعوت دی عام بھرتی کے وجہ سے ہنگری کی فوج کو اپنا میار کرانا پڑا عام اور کمزور لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا جس کی وجہ سے ہٹلر کو آسانی سے فوج میں شمولیت کا بوقع مل گیا فوج میں شمولیت کے بعد ہٹلٹن نے ایک اپنی تنظیم بنا لی اور جس میں وہ کافیت تقامیابی رہا فوج میں شمولیت کے بعد مصوری کیا یہ مہارت اس کے بہت کام آئی اس نے اپنی تنظیم کا لوگوں اور جنڈہ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا یہاں تک کہ اس نے اپنی فوج کے بیج اور جنڈے کا قدر بھی خودی ڈیزائن کیا گو کے سب واقعیت میں ہٹلر کا کوئی بھی سانی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ایک عظیم لیڈر کے طور پر سامنے آیا ایک دفعہ جنگ کے محاص پر ہٹلر ایک برطانوی فوجی کے نشانے پر آ گیا اگر برطانوی فوجی ہٹلر کو مار دیتا تو دوسری جنگ عظیم کی طرح کچھ اور ہی لکھی جاتی ہٹلر بلکل اکیلہ تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ برطانوی فوجی کے سامنے بلکل نہیں ہتھا تھا ہیران کن طور پر اس برطانوی فوجی نے ہٹلر کو جانے دیا اور اسے گولی نہیں ماری کافر صحبہ جب دوسری جنگ عظیم کی تصویریں شایع کی گئیں تو یہ تمام تصویریں ہٹلر تک پہنچائی گئیں ایک تصویر میں ہٹلر نے ہینڈر کو پہچان لیا دوسری جنگ عظیم سے قبل جب برطانی کا وزیراعظم چیمبر لینڈ ہٹلر سے ملنے کے لئے آیا تو ہٹلر نے برطانوی وزیراعظم سے ہینڈر کے بارے میں پوچھا تو ہٹلر نے برطانوی وزیراعظم سے کہا کہ جا کر ہینڈر کا شکریہ ادا کرنا اور اس نے ہٹلر کا پیغام ہینڈر تک پہنچا دیا ہینڈر نے ہٹلر کا شکریہ قبول کیا کیونکہ اگر ہینڈر نے ہٹلر کو گولی مارتی ہوتی تو دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں یہودی نہ مرتے پہلی جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے شپاہی کے طور پر شرکت کی تو ایک بھم حملے میں اس کے آنکھوں کو کافی نقصان ہوا لیکن کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ ہٹلر کو اپنی ہی پتیجی سے پیار ہو گیا تھا جس کا نام گیلی تھا اور وہ ہٹلر کے ساتھ ہی رہتی تھی گیلی کا گہنہ تھا کہ میرا ترچہ مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ اگر میں گیسے کو بتاؤں تو انہیں بھی رباطوں کا یقین نہ کریں لیکن یہ راز سیاہ تک چھپا نہ رہا اور اخباروں کی زینت بن گیا ہٹلر کی جنگ کی ایک بار پھر تلخ ہو گئی اور اسے اپنا سیاسی کیریر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا ہٹلر کے مخالفی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا انہوں نے ہٹلر کا دینہ دو بر کر دیا ہٹلر کے سکینڈل کو ہر جگہ ڈسکس کیا جانے لگا یہ خبر جب گیلی تک پہنچی تو وہ بہت دلدبرداشتہ ہوئی پھر ایک دن گیلی رہ دلدبرداشتہ ہو کر زہر کھا لیا اور خودخشی کر لی سیاسی مخالفی نے مل کر ہٹلر پر قتل کی کمپین چلا دی قریب تا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریر ختم ہو جاتا وہ بہت زیادہ پریشان اور ڈپریس رہنے لگا لیکن بھی اسی دورانے سے گیلی کی ہمشکل مل گئی اور اس نے دوبارہ شادی کر لی اس لڑکی کا نام ایوہ براؤن تھا اور یہ پہلے سے ہی ہٹلر سے بہت پیار کرتی تھی ہٹلر نے ایوہ براؤن سے شادی کر کے مخالفین کے مو بند کر دیئے لیکن یہ دعویٰ صرف ایک دعویٰ ہی رہا ہٹلر اس سے شادی نہ کر سکا لیکن اپنی موت سے چند کھٹے قبل اس نے ایوہ براؤن سے شادی کر لی ہٹلر کی عادی موچے کیوں تھی یہ وجہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک دفعہ لڑائی کے موقع پر ہٹلر ایک ہندگ میں چھپا بیٹھا تھا کہ اس کی اتحادی نے بوم شیل پھینک دیا ہٹلر ماسک پہن رہا تھا لیکن اس کے موچے اس میں پس رہی تھی پھر لڑائی ختم ہونے کے بعد اس نے غصے میں آ کر اپنی موچوں کو چھوٹا کروا لیا اب ہم بات کریں گے سب سے اہم سوال پر کہ ہٹلر کوئی جہودیوں سے اتنی نفرت کیوں تھی یہ وہ سوال ہے جس کو حاصل کر دے کے لئے کئی کتابیں لکھی گئی ایک بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دلیہ کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا یہ معنی تھا کہ جرمن ایک بہترین قوم ہے ہٹلر کا یہ نظریہ تھا کہ باقی نچھے طبقے کے ساری قوموں کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ ترقی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اس زمانے میں یہودی کلامی کی جدگی بسر کر رہے تھے ہٹلر یہودیوں کو کم تر قوم سمجھتا تھا اس کے علاوہ یہودیوں نے ایک بہت پڑی گلتی کی جس کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا انہوں نے جرمنی کے خلاف دوسری قوموں کا ساتھ دیا تاکہ ہٹلر کو شکست دی جا سکے کیونکہ جرمنی میں رہ کر جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے قریب نہ کافل معافی جرم تھا ہٹلر یہودیوں کے پرانے واقعات سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی تکلیف اور عذیتیں پہنچائیں ان سے مناظرے کیے ان کو تکلیف پہنچائیں انہیں دکھ اور رنج دیا ایک ہی سائیہ ہونے کے ناتے اسے یہ بھی جقین تھا کہ کیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی دلوانے میں قلیدی کردار اتا کیا تھا اس لئے وہ یہودیوں کو ایک لانتزا قوم سمجھتا تھا وہ یہودیوں کو ہلا کر کے دنیا کو ان سے پاک کرنا چاہتا تھا ہٹلرک اور یہودیوں سے اس لئے بھی نفرت ٹھیک ہیں کیونکہ اس کے اوپر انزام لگائے جاتا تھا کہ وہ خود کسی یہودی کے نجائزولات ہے لیکن مورخین اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے جینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ملے گوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی